موسیقی عالم اسلام کی سر بلندی عالم تاغود کی ناغودی کے لیے پھر بھی باواز بلند صلافت اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ 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 جہاں جہاں پہ بھی ازادی آرہ نصید و شہدہ ہیں ان سب کی صحر سلامتی سپاہی یزید کی ناغودی کے لیے پھر بھی باواز بلند صلافت اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِن عِمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدْ لِهِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ وَوْسُلْ فِتَنَ الَّذِي لَيْسَعُ لِسِّفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ ثُمَّ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ مُسْتَفَى الْمُسْتَفَى الْأَمْجَدِ مَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سَيَدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيِّ ذُنُوبِنَا وَتَبِي بِنُفُوسِنَا وَأَبِالْقَوْسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمُعِسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَالْهُدَوْتِ الْمَهْدِيِّينَ سَيِّمَا بِقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعُلْمِينَ رُوحِي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَّوْا بِمَقْدَمِهِ الْفِدَى وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمِعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامِ سَيِّدُ السَّاجِ دِينَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَمْ فِي دُعَائِهِ إِلَاهِ بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِ عَلَيْكِ سَلَوَاتِ 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 امام علیہ السلام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سَلَوَاتِ دعا اے ابو حمزہ سمالی ہے اور اس کی یہ دعا کا ابتدائیہ ہے اور معرفتِ توحید کا جو اوج ہے اور میراج ہے اس کو بتایا گیا ہے ہمارے سارے جتنی بھی عقائد ہیں ان سب کا محور توحید ہیں وَأَنسِ اب اللہ سبحانہ وتعالی توحید تے پروردگار سارے عقائد کا مجموعہ توحید ہے توحید میں اگر کوئی ناکس ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں یہ ہے کہ اس کے سارے عقائد ناکس ہیں توحید کی پہچان کا جو ذریعہ ہے وہ بھی اہلِ بیتِ اتحار لیم السلام نے ہمیں بتا ہے خواہ توحیدِ نظری ہے خواہ توحیدِ عملی ہے خواہ پہچان ہے توحید کی خواہ معرفتِ توحید ہے اور معرفتِ توحید کے بھی کئی ذرائع ہیں انسان سمجھنے کے لیے امام علیہ السلام کی یہ جو دعا کا ابتدائیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں الہی بکار افتوک میرے اللہ میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا وَأَنْتَ دَلَلْتَنِ عَلَيْكَ اور تُو نے خود میری رہنمائی کر دی ہے اس میں جیسے کہ توحید کی جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آفاق کی ہے آفاق میں دیکھو تمہیں اگر توحید کو پہچاننا ہے زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو شمس کو دیکھو کمر کو دیکھو موجودات کو دیکھو اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو تمہیں توحید کا علم ہو جائے گا اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا کہ ہم اپنی جو نشانیاں ہیں انہیں آفاق میں ہم نے پہلا کر رکھ دیا ہے ساری ہماری نشانیاں جو تم دیکھنا چاہتے ہو ہماری آیات کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ آیات بکھری ہوئی ہیں پوری کائنات میں کائنات کے ذرے سے لے کر کہکشانوں تک چلے جاؤ تو اللہ کی آیتیں ہی آیتیں انسان کو نظر آتی اللہ کی پہچان کا ایک بہت بڑا ذریعہ جس کو کہا جائے یہ آیات پروردگار ہیں یعنی جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ مخلوق ہے ظاہر ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہوا کرتا ہے ہر مسنو کا سانے ہوا کرتا ہے ہر ایجاد کا موجد ہوا کرتا ہے کوئی اس کو بنانے والا ہے کوئی اس کو خالق کرنے والا ہے کوئی اس کو سناعت کی اس منزل تک لے کر آنے والا ہے تو یہ جو زمین ہے یہ آسوان ہے یہ شمس ہے یہ قمر ہے یہ ساری کے ساری کیا ہیں معارفت کا جو انداز ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ انسان خود سمجھ جائے اس بات کو کہ میں مخلوق ہوں جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں مخلوق ہوں تو پھر وہ آئے گا کہ میں مخلوق جب ہوں تو میرے ایک خالق ہے اور اس کا بہترین جو اگر آپ ذریعہ دیکھنا چاہتے ہیں معارفت کا تو مناجات امیر البابنین علی بن عبید آلہ بن سرات و سلام اللہ محمد فرماتے انت الخالق وعن المخلوق انت الرازق وعن المرزوق انت الرب وعن المربوب اے میرے اللہ تو میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں تو میرا رب ہے میں مربوب ہوں تو میرا رازق ہے میں مرزوق ہوں کیا ہے کہ منزل جو ہے وہ بتا دی ہے کہ جب انسان معرفت کا جو آغاز ہے معرفت کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اس نے خدا کو پہچان لیا یعنی یہ معرفت کا دوسرا انداز ہے پہلا انداز کیا ہے کہ آپ آپ کو دیکھو یہ کائنات میں جو بکھری اللہ کی آیات ہیں انہیں دیکھو یہ زمین کو دیکھو گئے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ زمین کا بنانے والا ہے اسی وجہ سے فرمائے کہ ایک بڑی خاتون تھی چرخہ کات رہی تھی اور حضور محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر البابنین جائیس خاتون سے پوچھئے کہ آپ کے پاس خدا کے وجود پہ کیا دلیل ہے خاتون جو چرخہ کات رہی تھی اس نے اس مشین کو روک دیا جب روکا تو کہا کہ یہ چھوٹی سی جو مشین ہے جسے میں دھاگہ بنا رہی ہوں یہ میرے چلانے والے میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان یہ شمس و کمر یہ کس طرح بغیر کسی چلانے والے کے جلتے ہیں سمپل تو حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز تو میں چاہئے کہ جس طرح یہ بڑی خواتین ٹھوست قسم کی دلائل رکھا کرتی ہیں اس طرح تمہارے جو پاس بھی دلائل ہونے چاہئے یہ بات کیا ہے بتانے کے لئے اس بات کہ کائنات کی جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں انہیں تم دیکھو یہ مخلوقات کو دیکھو گے تو تمہیں اپنے خالق کا پتہ چل جائے گی یہ مصنوعات کو دیکھو گے تو اللہ کی سانے ہونے کا پتہ چل جائے گا یہ ساری اجادات کو دیکھو گے تو اللہ کی موجد ہونا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا سب سے پہلی جو معرفت توحید ہیں وہ معرفت افاق رائزن میں دیکھو موجودات میں دیکھو کائنات میں دیکھو اس کازمز میں دیکھو اس یونیورس میں دیکھو یہ جو بکھری ہے اللہ کی نشانیاں انہیں تم دیکھو گے تو تم اللہ کو بہچان جاؤ گے دوسری کیا ہے معرفت توحید کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ معرفت انفسی جس کو کہتے ہیں نفس انسان جس طرح قرآن نے کیا کہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق ہم اپنی نشانیاں افاق میں دیکھائیں گے وفی انفسی ہیں اور یہ نشانیاں اس کے نفس میں بھی موجود ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھو یہ آنکھیں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ زبان ہم نے تمہیں دی ہیں یہ آت ہم نے تمہیں دی ہیں یہ پاؤں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ اعضاء جوارے ہم نے تمہیں دی ہیں یہ جو نعمت ظاہری ہے ہم نے تمہیں دی ہیں ایک ایک جو نعمت ہے وہ ساری کی ساری ایک پوری پوری جو ہے نا وہ کائنات ہے یہ ہم نے تمہیں دی ہے تم نے کمی سوچا ہے اپنے آپ کو سوچا ہے کہ یہ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تم ڈاکٹر کی جو آنکھوں کا سپیشلیسٹ ہے اس کی تو تعریف کرتے ہو لیکن جس نے آنکھیں دی ہیں اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں تم ایک معاملی سی جس نے کلڑنگ کی ہے جس نے پینٹنگ کی ہے جس نے مصوری کی ہے کہتے ہیں کمال کی کمال کی پینٹنگ کی ہے کمال کی یہ کی ہے پینٹنگ جس نے کی ہے تو یہ اس کی نہیں سوچتے ہیں یعنی یہ جو بے جان ہے اس سے تم جاندار تک پہنچ گئے ہو کہ بہت اچھی ماشاءاللہ جناب اس نے مصوری کی ہے بہت اچھی اس نے پینٹنگ کی ہے بہت زبردست اس نے آرٹ کیا ہے بہت زبردست اس نے تصویر بنائی ہے اچھے جس نے اسے استعداد دی ہے جس نے اسے قابلیت دی ہے جس نے اسے کلم دیا ہے جس نے اسے ہونر دیا ہے جس نے اسے روشنی دی ہے جس نے اسے کلم اور کرتاس دیا ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی وہ کبھی تصویر بنی نہیں سکتی تھی اگر وہ روشنی کو ختم کر دے تو کیسے تصویر بنائیں گے وہ کاغذ ہی نہ ہو تصویر کہاں سے بنائیں گے کلم ہی نہ ہو تو تصویر کہاں سے بنائیں گے اس میں استعداد ہی نہ ہو تو تصویر کہاں سے بنائیں گے ایک بھی اگر ان میں چیز نارکس ہو جائے تو تصویر نہیں بنائیں گے لیکن وہ تو ایسا ہے یصورکم فی الارحام وہ تو ایسا ہے جو اندھیرے میں تصویریں بناتا ہے تم اندھیرے میں تصویریں بنا سکتو تم نہیں بنا سکتو وہ تو تین ظلمات میں تصویریں بناتا ہے کیف ایشا جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے وہ تصویر بناتا ہے ماں کے شکم میں وہ تصویر بناتا ہے یصورکم فی الارحام کیف ہے شاہ جس طرح اس کی مرضیہ بناتا ہے وہ ایسا ہے یعنی کیا ہے کہ بعض کی تو قسمت ہی میں نہیں ہے کہ وہ بے جان سے جاندار تک آتے ہیں اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تم مخلوق کو دیکھ رہے ہو تو اس خالق کی کیوں نہیں تعریف کرتے ہیں جس نے یہ ساری استعداد دی ہے جس نے یہ ساری صلاحیت ہے تمہیں دی ہے تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو مخلوق سے خالق کی طرف جاؤ مخلوق سے خالق کی طرف جاؤ تمہاری ترقی ہوگی تمہارے درجات بڑھیں گے تمہاری عزت بڑھے گی نہ یہ ہے کہ انسان بے جان سے جاندار تک آ جائے اور یہ کمال ہو گئے یہ کمال نہیں وہ کمال نہیں ہیں جب تم جاندار تک آئے ہو تو اس کی طرف جاؤ جس نے اسے جان دی اس رب ذل جلال کی طرف تمہیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس منزل پر تمہیں آنے کی ضرورت ہے جس نے اسے ساری طاقتیں دی ہے جس نے ساری اسے استعداد دی ہے جس نے ساری اسے طاقتیں دی ہے جس نے ساری اسے فاکلٹیز دی ہے انسان اسی وجہ سے فرماتے ہیں میرے مولا اور آقا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی سب سے پہلی ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو پہچان لیا یہ آنکھیں میری نہیں یہ آنکھیں اس کی ہیں یہ زبان میری نہیں یہ زبان اس کی عطا کرتا ہے یہ طاقت ہے میری نہیں یہ طاقت ہے اس نے مجھے عطا کی جب انسان اپنے آپ کو پہچان جائے گا پھر وہ خدا کو پہچان جائے گا جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان لیا اپنے آپ کو پہچانا تو خدا کو پہچانا تیسری منزل جو آتی ہے معرفت توحید کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایسی معرفت چونکہ بعض اوقات مخلوقات کا ذریعہ دیکھتا ہے تو خالے کو پہچانتا ہے مسنوات کو دیکھتا ہے تو سانے کو پہچانتا ہے اجادات کو دیکھتا ہے تو موجد کو پہچانتا ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ یعنی جتنی معلول کو دیکھا علت کو پہچانا cause and effects ایک دفعہ یہ ہے کہ کاز کو کاز سے پہچانا ہے علت کو علت سے پہچانا ہے یہ جو معرفتیں ہیں موجودات کو دیکھ کر مخلوقات کو دیکھ کر مسنوات کو دیکھ کر جو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ تعریف کیا نا فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّهِ الْرَعَا قَوْكَ بَنْ جب خوب خوب ہندیرہ ہو گیا رات چھا گئی انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا جب ستارے کو دیکھا ستارے ڈوب گیا فرمایا کہ قال حاضر ابھی کیا یہ میرا رب ہے قال اللہ میرا یہ رب نہیں ہو سکتا کہ جو ڈوبنے والے ہیں ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتا ڈبونے والا خدا ہو سکتا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا فَلَمَّا عَافَلَا قَوْكَ بَنْ جب یہ ڈوب گیا ہے قروب ہو گیا ہے چھپ گیا ہے تو کہا یہ میرا حاضر ابھی کہا یہ میرا رب نہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ ڈوبنے والا غروب ہونے والا کہاں ہوتا ہے غروب ہونے والا خدا تھوڑا ہے اگر غروب ہونے والے ہی خدا ہے تو پھر مخلوقات کا کیا حشر ہوگا اس کے بعد فَلَمَّا رَعَ الشَّمْ سَبَازَ پھر قمر کو دیکھا قمر کو دیکھا ڈوب گیا ہے قمر کیا ہے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہاں گے نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ ڈوبنے والا غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے فَلَمَّا رَعَ الشَّمْ سَبَازَ غَتًا پھر جب دیکھا سورج کو دیکھا حاضر ابھی حاضر اکبر کیا یہ میرا رب ہو سکتی یہ تو بہت بڑا ہے سورج جب سورج غروب ہو گیا سورج کو زبال ہو گیا کہاں گے جیسے زبال ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے جو غروب ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے غروب کرنے والا خدا ہوتا ہے زبال دینے والا خدا ہوتا ہے زبال ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے اب یہ ساری کیا ہے وہ ستارہ پرست اور وہ چاند کی پوجہ کرنے والے اس کے بعد کہا میں اپنے اس رب زلجلال کی طرف آگئے جو زمین اور آسوان کا خالق ہے میں ان مشرقوں سے مشرقوں پر تبرہ کرتا ہوں میں نہیں کر سکتا علیکم سلام اب یہاں کی اوپر جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی نشانیاں ہیں کبھی تو کہا ستارے کو دیکھا تو ڈوب گیا کبھی کہا چاند کو دیکھا تو غروب ہو گیا کبھی کہا یہ سورج ہے تو زبال آ گیا تو غروب ہو گیا یہ ساری مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اس وقت لیکن جو امام سجاد علیہ السلام کی یہ جو فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچاننا ہے چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے معرفت انفسی کے ذریعے نفس کے ذریعے اپنی ذات کی معرفت کے ذریعے بعض اوقات اللہ کی معرفت انسان حاصل کرتا ہے موجودات کو دیکھا مخلوقات کو دیکھا مصنوعات کو دیکھا معلولات کو دیکھا تو اللہ کو پہچان نہیں ہے معلول کو دیکھا تو علت کو پہچان مصنوع کو دیکھا تو سانے کو پہچان مخلوق کو دیکھا تو سانے کو پہچان خالق کو پہچان لیکن ایک دفعہ اس کو علم منطق میں کہتے ہیں دلیل انی دلیل انی دلیل انی یہ ہوتی ہے ہے کہ معلول سے Industrial کی طرف جانا ہے موجودات سے اس موجود کی طرف جانا ہے مخلوقات سے اس خالق کی طرف جانا ہے مصنوعات سے اس سانے کی طرف جانا ہے لیکن ایک یہ دفعہ بالکل opposite ہے مخلوقات سےisse خالق کی طرف نہیں جانا خالق سے خالق کی طرف جانا ہے اب حضورت ابراہیم جو مثالیں دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری یا سورج کی مثال دی چاند کی مثال دی ستاروں کی مثال دی کہا کہ نہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے یہ تو ڈوبنے والے یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے ایمان سجاد علیہ السلام نے اچھے انداز کے ساتھ سلوات پڑھیں ان کی جو معرفت توحید ہے فرماتے ہیں یہاں واسطہ ہے ہی نہیں ہے مغلوقات کا واسطہ نہیں ہے یہاں پہ یہاں واسطہ ہے ہی نہیں ہے یا دعا سبح میں مثلا جب آپ پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد جو دعا ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ یا من دل علا ذاتہی بزاتے اے وہ جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات سے کرایا ہے غیر کو واسطہ نہیں بنا دعا ابو محمد عثم علی میں مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الہی بکا رفتک میرے اللہ میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا ہے غیر کو واسطہ قرار نہیں دی ہے تُو نے خود میری رہنمائی کی اب یہاں کی اوپر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو معرفت توحید ہے جو انہوں نے بتائی ہے سورج کے ذریعے بتائیں چاند کے ذریعے بتائیں ستاروں کے ذریعے بتائیں لیکن امام جو بتا رہے ہیں معرفت توحید توحید کو توحید سے پہچانوں جس کو علم منطق میں اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل للمی اور فلسفہ میں اس دلیل کو کہتے ہیں برحان صدیقین برحان صدیقین یہی ہے بکعرفتو اور علم منطق میں جو دلیل للمی ہے اسی کوسی کو یہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ علت کو علت سے پہچانک غیر کو واسطہ قرار نہیں دہا اب یہ کیوں ہوا اس طرح الہی بکعرفتو میں نے اللہ میں نے تجھے تجھی سے پہچانا ہے اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نہیں یہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہے یہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہے یہ زبال ہونے والا میرا خدا نہیں ہے تو میرے مولا نے وہ تعریف جو توحید کی ہے وہ کس حراقی ہے اس وجہ سے کہ یہ اس وقت کی تعریف ہے جب زمین تھی ہی نہیں جب اب آسمان تھا ہی نہیں جب شمس و قمر تھا ہی نہیں اسی وجہ سے فرمایا مارا آپ یہ جو زمین ہے میں نہ زمین کو بناتا مہا سماع مبنی ولا عرض مدحی ولا قمر منیر ولا شمس موزی ولا فلکن یدور ولا بحر یجری ولا فلکن یسری الا لعجلکم و محبتکم ہا اولائی الخمسد اللذینہم تحت الگسان محمد و علی محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد ہاکہ نہ سماع مبنی نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ شمس ہوتا نہ کمر ہوتا نہ بجلی ہوتی نہ شہاب ساکب ہوتا نہ دریا ہوتے نہ ہوایں ہوتی نہ کشتیاں چلتی یہ سارے کے سارا تو پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی محبت میں خلق کیا رہی اب یہاں کی اوپر بتا چلا کہ یہ جو مارے فتح توحید ہے زمین تھی نہیں تو کیوں مثال دیتے زمین کی آسمان تھا ہی نہیں تو کیوں آسمان کی مثال دیتے شمس تھا نہیں یہ تو وہ ہے کہ جو شمس کو اگر اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا غصر آسر تک آ جائے اور بیٹھے ہوئے یہاں پہ اگر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے ستارے کی بات کیا ہے ستاروں تو اس گھر کا آ کر تواف کریں سنگریزوں کی کیا بات ہے وہ تو ان کے ہاتھوں کی اوپر کلمہ پڑیں اور پانی کی کیا بات ہے جب یہ کہیں تو لال و جواہر میں تبدیل ہو جائے یہ وہ ہیں اس وجہ سے جو یہ معرفت توحید ہے یہ معرفت توحید عجب اتنداز کے ساتھ اس میں کوئی واسطہ نہیں واسطہ ہی نہیں اس وجہ سے کہ آپ کو ایک انوان کے تحت اس منزل تک جانا ہوگا کہ مخلوقات تو بات میں ہیں مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچانا لیکن ایک منزل ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ فقط ایک خالق ہی ہے اور دوسری اس کی ایک مخلوق کچھ بھی نہیں ہے باقی سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا تنہا نہیں انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ایک یہ مخلوق ہے ایک وہ خالق ہے باز انہوں نے کس طرح پہچانا ہے انہیں اس خالق کو خالق ہی کے ذریعے پہچانا ہے یہی منزل ہے جو توحید نظری کے اعتبار کے ساتھ توحید عملی جو امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ بتا دی ہے توحید عملی کیسے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیسے تمہیں اللہ کی مدحسنہ کرنی کیسے تمہیں اللہ کی احسانات اور نعمات کو یاد کرنا ہے یہ اگر انسان دیکھنا چاہتے یہ توحید عملی ہے خود پہلی دعا ہے سعیف مبارک سجادیہ کی فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے تمام سارے کے سارے الحمدللہ اللہ اختار لنا محاسن الخلق جس نے کائنات کی سارے خلائے کی خوبیاں اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے پاس ایک ایک خوبی ہوتی ہے انہیں اللہ نے ساری خوبیاں کائنات کی عطا کی علم ان کے پاس ہے شجاعت ان کے پاس ہے تمہیں در بدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے علی کا در ہی تمہارے لئے کافی ہے تم ایک ہی در پر آ جاؤ یہ سارے فضائل تمہیں مل جائیں گے سارے کمالات تمہیں مل جائیں گے تمہیں ایک ہی جگہ پہ تمہیں یہ سارے کمالات ملنے والے تمہیں ادھر ادھر پھٹکنے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت ادھار علیم السلام کا کہ اس دروازے پہ آئیں گے سارے کے سارے آپ کو کمالات ملیں گے الحمدللہ اللہ 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 اختار لنا محاسن وَعَجْرَ عَلَيْنَا تَيِّبَات وَرِزْق اور جس نے ہمیں رزق تیب عطا کیا ہے کائنات کی ساری خوبیاں اللہ نے ہمیں عطا کیا سارے کمالات اللہ نے عطا کیا سارے جمال اللہ نے ہمیں عطا کیا اور پھر کیا ہے اس نے ہمیں رزق تیب سے نماز وَعَجْرَ عَلَيْنَا تیبات وَجَعْلَنَا لَلْفَزِيلَة عَلَى جمیل خلق اس نے ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے ہمیں فضیلت دیئے ساری مخلوقات ساری مخلوقات کو اس نے ہمارا قابے قرار دیا ہے وَعَغْلَقِ بَابَ الحاجت إِلَّا إِلَيْكُ اس نے ساری دنیا کے دروازے بند کر دیئے فقط تو اس نے ہمارے لئے اپنا ہی دروازہ کھولا کسی غیر کا ہمیں محتاج کرنی کرا دی فَقَيْفَ نُطِقُ حَمْدُهُ أَمَّتَ نُعَدِّ شُكْرَهُ یا اللہ تو بتا دے جبکہ کائنات کی ساری خوبی تُو نے ہمیں دی کائنات کے سارے کمالات تُو نے ہمیں دیئے رزقِ تیب تُو نے ہمیں دیا کائنات پہ ہمیں فضیلت عدا فرمائی ساری مخلوقات کو تُو نے ہمارا تابع قرار دیا کسی غیر کے سامنے ہمیں جھکرے نہیں دیا اب تُو ہی بتا تیری ہم کس طرح حمد کریں کس طرح تیری حمد کریں فَقَيْفَ نُطِقُ حَمْدُهُ أَمَّتَ نُعَدِّ شُكْرَهُ عملی ہے یہ تُوہید عملی ہے یعنی جب آپ میں تُوہید آ جائے تو آپ کے عمل اور کردار میں بھی جو ہے وحدانیت پرودگار کے جلوے اس کی ذوہ فشانی ہونی چاہیے اس کی چمک ہونی چاہیے اس کی درخشانی ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ تُوہید کامل نہیں ہے تُوہید ناقص ہے جب مان لیا ہے کہ ہم مخلوق ہیں تو سارا کمال ہی اس کا ہے جب مان لیا کہ ہم مخلوق ہیں تو سارا جمال بھی اسی کا ہے جب مان لیا کہ ہم مخلوق ہیں تو ساری نعمتیں بھی اس کی طرف سے کلو کمالک کامل کلو جمالک جمیل وما من نعمت الا فمن اللہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے سارا کمال اس کی طرف سے سارا جمال اس کی طرف سے جب تُو نے ساری نعمتیں اللہ نے کہا جب ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں سارا رزق تو نے ہمیں رزق کی طیب عطا کیا ہے سارے کمالات تو نے ہمیں عطا کیا ہے ساری کائنات تو نے ہمیں فضیلت دی ہے ساری کائنات کو ہمارے تابعے قرار دیا ہے اور کسی غیر کے سامنے ہمیں چھکنے نہیں دیا ہے فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا فَكَيْفَ نُتِيقُ حَمْدُهُ اب بتا میرے رب تیری کس طرح حمد کرے وَكَيْفَ نُعَدِّ شُکْرَهُ کہ ہم تیرا شکر کس طرح ادا کرے اس کے بعد فرماتے ہیں لا مطاب نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے یہی ہے منتحہ عجز و انکساری اظہار تظلل یہی سب سے بڑی عبادت ہے عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے اظہار عجز کیا جائے اظہار انکساری کی جائے اظہار تظلل کیا جائے عجز و انکساری انسان اپنے آپ کو درماندہ اپنے آپ کو نیازمند اور وہ کیا ہے بے نیاز ہے بے نیاز کی بارگاہ اس انداز کے ساتھ توحید یہ بتا دی ہے ہر دم شکر پروردگار اپنے آپ کو سمجھنا نہ میں اس کی حمد کر سکتا ہوں نہ اس کی شکر کیا میں اس گنگی زبان سے ترہ شکر ادا کروں کس طرح شکر ادا ہو سکتا ہے اس طرح زبان کیا ہے انسان اگر سیدوں میں سرجے کرتا رہے اتنے کے آنکھیں دھس جائیں اندر کو اتنے رکو کرے انسان کہ انسان کی کمر ٹوٹ جائے سارا سارا دن انسان اللہ کی عبادت میں ساری سے رات انسان اللہ کی عبادت پھر بھی اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں فرماتے ہیں لا مطا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے شکر ایسا اور حمد ایسی عبادت ایسی عبادت ایسی کہ ذہن اللہ بھی دین ہے سجدے ایسے ہیں کہ سیدہ ساجدین اگر آپ دیکھیں تو کربلا کی تبتی ریتی پر ان جلے ہوئے خیام کے درمیان بھی اگر جو سجدہ ہے اس سجدے کو جاری رکھا نواز شب ہے اسے جاری رکھا اور جب جانے لگے اور قبر جب تیار کر چکے تو ایک جملہ جو ہے نا وہ لکھ دیا یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے اللہ جی قتلوہ اتشانہ جنہیں پیاسا زباہ کر دیا گیا پیاسا زباہ کر دیا گیا پیاس کی حالت میں زباہ کر دیا گیا اتنا روتے تھے اگر پانی سامنے آدھا تھا تو پانی ہر چند ہو جاتا تھا اس کے بعد کوئی بازار جاتے تھے لوگ اپنے گوشت کی اوپر کپڑا ڈال دیتے حتیٰ کہ ایک آدمی زباہ کرنے لگا پانی پھلا کے جنہیں پت دیکھا کہ امام زین اللہ عبدین آ رہے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ دیکھو مولا کے ازادار آ رہے ہیں فوراں جو ہے میرے مولا پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچھا مجھے پتہ ہے تو جانور کو زباہ کر رہے تھے اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے آدھا آپ کیا ہیں زباہ کے کہا کہ مولا ہم تو آپ کے نانا کی شریعت کے پھابند ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے تین دھوہ پانی پھلایا عالی جوہین تیز دھار ہونا چاہیے ایک دھوہ پھر کربگاہ کی طرف رخ ہو جاتا تھا میرے بابا کو تو تین دن کا تشنہ پیاسہ زباہ کر دیا گیا میرے بابا کو کند خنجر کے ساتھ زباہ کر دیا گیا مینحال صحابی ہے ایک دفعہ کہتا ہے مولا یہ تو آپ کتنا روئیں گے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا ہے تو نے انصاف نہیں کیا ہے یاکوب کا تو ایک یوسف تھا یوسف زندہ تھا اتنا روئے گیا کہ سفید ہو گئی کہا کہ یاکوب کے پاس تو کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ تو شہادت تو آپ کی میراز ہے فرمایا ہاں پتا ہے شہادت ہماری میراز ہے لیکن یہ بتاؤ ماں و بہنوں کا بازاروں میں جانا اس کے مندلے کیا کہتے ہیں اس کے بعد ملال پوچھتا ہے مولا اتنا بتائیے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہا ہوئی ایک دہا نہیں تین دبا فرمایا اس شام اس شام اس شام سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی اس شام میں ہوئی اس عالم نے ذات کیا تھا میں نے دیکھا صحابی رسول ہے میں نے دیکھا بہت سے سر ہیں جو نیزوں پہ زبار ہیں لیکن یہ ایک سار خولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے میں نے کہا پوچھوں تو سئی یہ خولی کے گھوڑے کی گردن میں کس کا سر ہے کہتے ہیں خولی کے بعد آیا میں نے پوچھا کہا مجھے رکنے کی اجازت نہیں پیچھے پیچھے سارے بال ہے جس کے گلے میں دکاردار دوگ ہے جس کے ہاتھوں میں ادکڑیاں ہیں جس کے باؤں میں میڑیاں ہیں جب چوتھے امام گزرتے ہیں نا تو صالب نے ساتھ پوچھتا ہے کہ باقی تو سارے سر نیزوں پہ زبار ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے جو چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے کہا میرے چچا عباس کا سر ہے کہیں مرتبہ نیزے پہ رکھا گیا لیکن وہاں نہیں رکھتے چونکہ میرے چچا نے وعدہ کیا تھا اے زینب اے ام قلصوں میں آپ کے بردوں کی افاظت کروں گا اب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے ہاں اے قلصوں میں مکنا اچادر ہیں اللہ علیہ وآلہ علی القوم الظالمین وسیع عالم الذین ظلمون ایو منقلبن ینقلبون خدایہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو عبادتِ اعزاء کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما خدایہ بحق محمد وآل محمد جتنے مؤمنی مؤمنات شریف لائے ہیں خانجات رکھتے ہیں یا اللہ بابا الحوائج کا صدقہ ان کے سارے حوائج شریعہ کو پورا فرما خدایہ بحق محمد وآل محمد جتنے مؤمنین مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانییں دور فرما جو مؤمنین مؤمنات بیمار ہیں سید الساجدین امام زین اللہ بیدین کا واسطہ ان کی عظمت و جلالت کا پرودگار انہیں شریفہ کامل و راجلاتہ پرودگار ازاداران سید الشہداء دنیا کے جس کوش خطے میں مصروف ازاداری ہیں ان سب کی حفاظت فرما سپاہی یزید کو نیست و نابود فرما یا اللہ بارس اغام امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پرمور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیہ کل فرج اللہم صلی علیہ محمد امام